اسلام علیکم ناظرین ٹلپاکستان سے میں ہوں آگا حیدر آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم ڈیو کی آر ٹویلو ہنڈرڈ جی ایس ایڈوینچر جسے ٹورنگ بائک کرتے ہیں آج اس بائک پہ ہم پروگرم کر رہے ہیں ایک کمال کی ٹورنگ بائک جو ہمارے اکب میں کھڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ ڈٹیل سے بتائیں یہ جی بی ایم ڈیو کا شاکار اور اسے کہتے ہیں جی ایس ٹویلو ہنڈرڈ ایڈوینچر اس کو کراس کٹری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ یہاں سے پاکستان اور سے ایران اور ترکی جانا چاہیں تو یو کن یوز ایٹ اس کا کمفرڈ لیول اور اس کے کچھ فیچرز کے بارے میں بتائیں دیکھیں جی بی ایم ڈیو پھر ایک آپ کو بتائیں کلاسی ورین لاتا ہے کچھ اس کے شاک اوبزوربر ایسے آؤٹ کلاس ہیں کہ یہ اپنے رائیڈر کو اگر آپ تین سو ایون فائی وندڈ کلومیٹر بھی چلا لے نا آپ اس کو تو وہ تھکنے نہیں دیتے آپ کو پوچھ سٹارٹ ہے اب یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے فیچرز آرہے ہیں اس کا میٹر جو ہے اس کی میکسیمم جو ہے باہی ہے باہی ہے یہ بٹن ہے اس کو ٹریپ کی ساری انفرمیشن دیتا ہے کہ آپ نے ٹریپ میں اے ہے تو کتنے کلومیٹر میں کتنا چلا چکے ہیں باہیک اس کے ساتھ ساتھ یہ بھلائے میں بتائے گا یہیں سے آپ کو ٹائر پریشر کے بارے میں انفرمیشن ملتی ہے کہ باہیک کے اندر ٹائر پریشر کسی بھی حوالے سے کام ہوتا ہے تو انڈیکیٹر جیسے کہ بھی یہ دیکھے ہیں ریڈ کلر کا ایک انڈیکیٹر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائر کا اگلے ٹائر میں تھوڑا سا پریشر کم ہے یہ اس کا ای بی ایس ہے ای بی ایس آپ آف یا آن کر سکتے ہیں تو خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو کوئی سپیشل بریکس لگانی پڑ بھی جاتی ہے تو بائی گاپ کا سکڈ نہیں کرتا اگر ہم اس کی ٹرانسمیشن کی بات کرتے ہیں گیرز کی تو اس میں سکس گیرز ہیں جہاں تک بات کریں جی اس کی ہیڈ لائٹ کے پارے میں تو یہ بی ایم ڈا بی ایلی ڈی لائٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ گاڑیوں میں فاغ لیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں گے تو رائٹ اور لیف سائٹ میں دو لیمپس اور بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ جو ایر وینٹس ہیں یہ دیفنیلی جب ہوا جو تھنڈی اس کو جاتی ہے تو انجن کو کوئل رہتی ہے اب ایکسٹریم کولڈ ویدر میں ہیں اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ تھنڈے ہو رہے ہیں تو آپ کے ہیٹڈ گریپس کو ایک آپشن موجود ہے کہ اگر آپ یہاں ایک بٹن ہے اس کو پرس کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر تو یہ جو آپ کے جو گریپس ہیں یہ ساری ہیٹڈ ہو جاتی ہیں یہاں تک ہم بات کریں اس کے ٹینک کی تو یہ تھرٹی لیٹر پلس کا ٹینک ہے اسی طرح اس کی سیٹ کے اندر ایک ایڈجسمنٹ ہے کہ اگر رائیڈر چھوٹے قد کا اندر ہی سیٹ میں سے ایک فنکشن ہے اس کو اگر فلپ کر دیا جائے ٹیٹ تھوڑا وہ نیچے ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے اگر رائیڈر کا قدر زرہ لمبا ہے تو وہ سیٹ کا فیچر چینج ہو جاتا ہے یہ دول پرپس ٹائر ہے بیسیکلی اس کو آپ آف روڈنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور آن روڈ بھی آپ چلا سکتے ہیں یہ اب آپ سامنے دیکھتے ہیں یہ بلیک ایلو کے لیٹا یہ ٹور اٹیک امریکن کمپنی ہے اس کا یہ سسپنشن اس میں لگا ہوا ہے اس کا جو بینفٹ ہے وہ یہ ہے آف روڈنگ ٹریک پہ جاتے ہیں لائک جیسے آپ دیو سائی جاتے ہیں دیو سائی کا جو ٹریک ہے وہ روڈ تو وہاں ہے نہیں ٹوٹل نیرا مٹی اور پتھر ہے اب وہاں پر اگر ایک رائیڈر ایک سو بیس کی سپیڈ پہ یا ہنڈر کی سپیڈ پہ یا اٹی کی سپیڈ پہ بھگائے گا تو وہ بائیڈ تو بلکلی بیڑا گر کو جائے گا اس سسپنشن کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رائیڈر ہے اس کو کمپورٹ دیتا ہے اس لیول کا کمپورٹ دیتا ہے کہ اس کو اگر آپ ون ہنڈرین ٹوئیڈ کی سپیڈ پہ بھی دیو سائی پلینز کے اوپر بھگائیں تو بائیڈ جو ہے وہ آپ کو بلکل ایسے فیلر دیتا ہے جیسے اس کو نارمل روڈ پہ چلا اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس بائیڈ میں چین نہیں ہے بریکس کی جانے تک بات کروں یہ برینبو کی بریکس ہیں دونوں ریئر اور فرنٹ ویل جو ڈونوں میں ڈسک بریکس ہیں فریم جو ہے وہ پینیرز کے لیے ہے اگر آپ رائٹ اور لیفت سائیڈ پہ دونوں پہ الائے کے اس میں پینیرز لگ جاتے ہیں جس میں آپ اپنا لگج اپنا تمام سمان وغیرہ جتنا بھی ہے وہ آپ اس میں ایجیسٹ کر ستے ہیں سیفٹی جو ہے ان کی بڑی پیرارٹی ہے اس میں یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ سیفٹی بارز آپ دیکھ رہے ہیں یہ انجن کو ایکچولی پرٹیکٹ کرتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ بائک چلا رہے ہیں آپ کسی جگہ پر سکڑ کر کے گر گئے آپ کے انجن کو ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں یہ جتنے بھی بارز لگے ہیں ایک لیٹر میں کتنا کرتی ہے اگر آپ بہت زیادہ تھرنٹل بھگاتے ہیں بہت زیادہ تو یہ دس گیارہ کر لے گی نوملی تقریباً تیارہ کلومیٹر کری جاتی پاکستان کی کون کونسی جگہ پر ٹرابل کر چکے ہیں ابھی میں کچھ آپ کنٹری سائٹ پہ گیا ہوں جیسے کہ نتیہ گلی سائٹ پہ کچھ کلر کا ہار کو کبر کی ہے کافی مہنگا شوق ہیں کیسے افورٹ کرتے ہیں مجھے بچپن سے شوق تھا بائکیں ہم شروع سے اب بڑی کٹیں بھی کھائیں ہیں پس میں نے کہا لینی ہے لینی ہے تو پھر دوزار تیرہ سے اس شوق کو کنٹینیو کرتے ہوئے آئے پہلے میرے پاس سپورٹس بائک لیکن ان کا بس ایک سیٹن آپ بور ہو جاتے ہیں اسے تو ایڈوینچر بائک کا جو کلاس ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ بور نہیں ہوتا منٹیننس کے اوپر بات کریں تو اس کی ایزی ہے یا اس کے پارٹس آپ کو باہر سے مانگوانے پڑتے ہیں اس کی منٹیننس نا اس طرح نہیں ہے جس طرح سے آپ کو سپورٹس بائک کی منٹیننس کرنی پڑتی ہے تو اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا ہے کہ یہ آپ کی منٹیننس فری بائک ہو اس میں آپ نے نورمل کوئی آئل فلٹر اور اس کا ائر فلٹر وغیرہ چینج کرنا ہے کتنے کی یہ بائک پڑ گئی آپ کو جب آپ نے بائک سمگوائی فائیو ملین پلس کی ہی ہوتی ہے بائک اسی کے ساتھ ہی اپنے مزمان آگا حیدر کو اجازت دیں نیکس ایک نیکس پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ